ایسا ریجلٹس تب ہی ملے گا دوستوں جب آپ اس کو گراؤنڈ میں ٹرین کریں گے اور یہ پلانٹ میں نے مدر پلانٹ پر ٹرین کیا تھا پھر اس کو ڈائریکلی کٹ کر کے ہمارے یونک پروپوگیشن سسٹم میں لا دیا اور یہ سروائیو ہو گیا ہے دوستوں اب دیکھیں اس میں برانچنگ بھی ہونے لگی ہے پہلے سے ہی تھی یہ سب موٹی موٹی برانچ تو اب یہاں ہمیں کیا کرنا ہے ریمی پکیشن کروانا ہے یہاں جو اتنی بڑی ہو گئی ہے برانچوں کو ہمیں ٹرین کرنا ہے اس طریقے سے اور جہاں انوانٹڈ برانچیں ہوں گی اس کو ہٹا دیں گے جو ہمیں نہیں چاہیے بھی اسی برانچوں کو ہمیں ہٹا دینا ہے اور دیفولیشن بھی کر سکتے دوستوں تو کسی کا سوال بھی تھا کہ آپ جو بھی چاہے اسی پلانٹ کا اس طرح کیوں دیفولیشن ہی کر دیتے ہیں تو دوستوں موسم کی مانگ ہے ابھی یہ چیزیں نہیں کریں گے تو ہم لیٹ ہو جائیں گے جب تک گرمیاں بڑھتی ہے تھنڈیاں سردیاں بڑھتی ہے تب تک ہمیں یہاں نیو گروتھ مل جانا چاہیے دیکھئے یہاں تریشل منا ہوا ہے بیچ والا تو نکالی دینا ہے یہ کٹر بھی بڑیا ورک کر رہا ہے دوستوں پلورا اور تائیوان اگر آپ کو نہیں مل رہا ہے تو جائس بھائی سے مانگوا سکتے ہیں یہ گارڈن سینٹر پہ بھی ہو تو مل سکتا ہے آپ لوگوں کو اگر نہیں مل رہا ہے تو آپ وہاں جائس بھائی سے لے سکتے ہیں بڑیا ریزلٹ ہے اس کا تو میں کر رہا ہوں ٹریم انگر تو تو یہ فلیٹ ٹاپ سٹائل ہو سکتا ہے بابا کی طرح ہر پلانٹ کی سٹائل الگ دیکھے گی یہاں تو میں الگ طریقے کیسے کرتا ہوں پر یہ تھوڑی نارمل سٹائل ہے میرے لئے تو کیونکہ نہ اس میں کچھ زیادہ بینڈ کیا ہے نہ کچھ بھی یہ سٹریٹ ہے تو اس میں میں نے کچھ الگ طریقے سے اس کو سٹائل کیا ہوا یہاں نہیں چاہیے برانچ تو اسی جگہ پہ برانچ چاہیے نہیں جہاں کوئی سنبھاؤنا نہیں ہو یہاں دیکھئے یہاں مجدک ہو جاتا ہے اور یہاں بھلے ہی ایک ہی جگہ پہ دو برانچ دیکھ رہا ہوں میں تو اس کو نکال دے اس طریقے سے دوستو برانچ کہیں بھی ہو کہ اسی بھی ہو اگر وہ انچائی جگہ پہ ہے تو اس کو نکال دیجئے دوستو تو اس طریقے سے یہ پلانٹ سٹائل ہو چکا ہے آپ پھر ایسٹ تھوڑا ایفرٹ کرتے ہیں تو اس پر نیو پروپوگیشن سسٹم میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں پر تھوڑی دکھت آتی ہے اس میں کیونکہ جب ہم پلانٹ کو نیو پروپوگیشن سسٹم میں ڈالتے ہیں تو اس کو اسے اسے آسولیشن میں رکھتے ہیں اسے کنٹرول ڈ انوارمنٹ میں رکھنا پڑے گیا اس طرح کا ریزولٹ ملتا ہے تو پھر کیا ہے دیکھیں پلانٹ کتنا الگ اور کچھ الگ ہی دکھا ہے تو دیکھتے ہیں پیچھے نکل پائے گا ابھی تو بہت دور کی بات ہے نگر یہاں سب نجدک نجدک ہوئے تو پھر آگے چل گئے ہمیں ساید اس کو نکالا بھی پڑے یا پھر ان دونوں کو بھی نکالا پڑے دیکھتے ہیں یہاں کیونکہ شروعات میں تو ہمیں یہ برانچے یہاں دو انچ کے بعد ہے پر جیسے ہی یہ موٹی ہوتی ہے تو اس طرح کا بھی ہو جاتا ہے تو پھر ہمیں تھوڑا ساؤدانی سٹیپ بے سٹیپ سٹائل بھی چینج ہو سکتی ہے دوستہ ملتے ہیں thank you for watching